السلام علیکم میں یوٹیوب پر آنے والے احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں یہ بہت حساس ہے اور ہر انسان کا دل چاہتا ہے لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہیں اگرچہ اللہ تعالی نے انسان کو اجازت دی ہے کہ یہ کام اپنے مرضی سے کر سکتا ہے لیکن پھر ساتھ اللہ تعالی نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں وہ کیا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری شادی میری مرضی سے ہو جہاں میں چاہتا ہوں وہاں ہو میری پسند کی ہو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جو تم کو اچھی لگے وہاں آپ شادی کر لیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں اسی طرح اگر کسی عورت کو کوئی مرض اچھا لگے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کریں شادی کریں تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے والدین کو رازی کریں غلط طریقوں سے نہیں ان کو ڈراتھمکا کر نہیں ان کی دل شکنی دل آزاری کر کے نہیں بلکہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو رازی کریں اس کے بعد کیا ہے کہ جہاں پہ آپ راج شادی کرنا چاہتے ہیں اگر وہاں آپ کی بات نہیں بن رہی تو پھر آپ کیا کریں میں آپ کو کچھ عامال بتا دیتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ ان آمال کی برکت سے جہاں آپ چاہ رہے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو جائے گی نمبر ایک تو یہ ہے قرآن مجید کی آیت ہے دوبارہ سننیں اس آیت کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو کھلا دیں انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے وہ بھی آپ کی بات مان جائیں گے اور آپ سے شادی کے لئے راضی ہو جائیں گے نمبر دو یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے اس کو آپ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ تعالی محبت پیدا فرما دیں گے اور آپ سے شادی کے لئے راضی ہو جائیں گے نمبر تین کہ آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یہ آیت پڑھیں یوسف اعجز عن هذا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ فِي الْمَدِينَةٍ رَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْزِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنْ رَاهَا فِي ظَلَالٍ مُبِين یہ بارما سپارہ ہے سورة یوسف کی آیت ہے اس کو آپ کسی میٹھی چیز پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور ان کو کھلا دیں انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے وہ آپ سے شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے لیکن یاد رکھیں یہ حلال کام کے لیے میں بتا رہا ہوں حرام کام کے لیے ہرگز نہیں ہے اگر آپ حرام کام کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو آپ خود ہی اس کے جواب دے ہوں گے قیامت والے دن اللہ تعالی کے سامنے بھی آپ نے ہی جواب دینا ہے میں تو صرف حلال اور جائز کاموں کے لیے بتا رہا ہوں اور اجازت دے رہا ہوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جزاکم اللہ خیرہ